توقیر ناصر انیس سو اٹھتر میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن سے کیا توقیر ناصر چودہ سبتمبر انیس سو ستاون کو مظفر گڑھ میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں مکمل کی انہوں نے انیس سو اکیاسی میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے میس کمیونکیشن میں ماسٹرز کے ڈگری حاصل کی توقیر ناصر کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازہ کیا حکومت پاکستان کی طرف سے انیس سو نینانوے میں تغمہ امتیاز سے نوازہ کیا دوہزار پانچ میں بہترین ڈراما سیریل ماہ اور ممتہ کے لیے فرس انڈس ڈراما ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئے دوہزار انیس میں حلال مظفر گڑھ ایوارڈ سے نوازہ کیا انہوں نے اردو اور پنجابی میں بہت سے ٹی وی ڈراماز کیے جن میں سے کچھ یہ ہیں پھول پتھر جو پنجابی ڈراما تھا عشقہ آئین سونا چاندی لنڈا بزار کشکول سمندر پناہ کانچ کا پل دھرتی تھکن دل آویس خموشی ویسال دستے دل چھوٹی تو کی ناصر ایک ماہر پاکستانی ادھکار ہیں انہوں نے دو سال تک پی این سی اے پاکستان میشنر کانسل آف آرٹس کے ڈی جی ڈائریکٹر جنرل کے فرائض انجام دیئے انہوں نے ڈراما سیریل پناہ سمندر ایک حقیقت ایک افثانہ سے شہرت حاصل کی فن کی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے منفرد انداز سے منفرد مقام بناتے ہیں توقیر ان میں سے ایک ہیں وہ وحید مراد کی ادھکاری سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں دیکھ کر ادھکاری میں دلچسپی لی اور گھر میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ ادھکاری ان کے تعلیم کے شوق میں رکاوٹ نہیں بنے گی انہوں نے قدرتی طور پر ہر طرح کے کردار ادا کیے اپنا نام بنایا خاص طور پر ینگ اینگری مین کے کرداروں کے ذریعے انہوں نے نوجوانوں کی نمائندگی کی اور ان کے مسائل اور خیالات کو عوام تک پہنچایا وہ پرائیڈ اوف پرفارمس سے تغمہ امتیاز کے وصول کرنا ہے اور بہت چھوٹی عمر میں تمغہ امتیاز حاصل کرنے کا عزاز رکھتے ہیں ابتدائی تعلیم ملتان اور ڈیرہ غازی خان سے مکمل کی صحافت کی بجائے فوج میں بھڑتی ہونے کا شوق تھا وہ ہمیشہ فوج کے وردی سے متوجہ رہے لیکن فوج میں شمولیت کا خواب پورا نہ کر سکے اور قسمت میں انہیں اداکار بنا دیا وہ دو بیٹیوں علیزے اور انوشہ کے والدیں محترم ہیں انہوں نے اپنے شوبیس کیریر کا آغاز پی ٹی وی کارپریشن سے کیا انہیں ان کے استاد عاصف نے اپنے پہلے ڈرامے کے لئے منتخب کیا تھا جس میں انہوں نے سلیم ناصر کے بیٹے کا کردار ادا کیا تھا اس کے بعد ناصر نے کئی ڈراما سیریز میں شاندار اداکاری کی جن میں ایک حق افسانہ پناہ دہلیز سمندری اور پرواز شامل ہیں ابتدا میں اداکاری ان کا مشغلہ تھا لیکن بعد میں ان کا شوق بن گیا ان کے مطابق 1975 سے لے کر 1990 پاکستان ٹیلی ویژن کا سنہری دور تھا کیونکہ اس وقت میاری کام پیش کرنے کے لئے بھرپور کوشش کی گئی 2009 میں انہیں پی این سی اے کا ڈریکٹر جنرل مقرر کیا گیا اس عوضے سے پہلے انہوں نے پی این سی اے میں ایکزیکیوٹیو ڈریکٹر کے طور پر خدمات انجام دیں انہوں نے کانسل کے مصروف شیڈیول کی وجہ سے کچھ عرصے کے لئے اداکاری چھوڑ دی تو کیر ناصر کی اداکاری کے انداز کو صرف آلہ درجے کا ہی کہا جا سکتا ہے جس طرح وہ اپنے آپ کو کسی بھی کردار میں ڈھار لیتے ہیں وہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس میں مہارت حاصل کرنے کا دعویٰ شاید چند ہی لوگ کر سکتے ہیں ابتدائی طور پر یہ ہمیشہ پریشان رہنے والے دی اینگری ینگ مین کی تصویر تھے جس نے انہیں سٹار بنا دیا پرواز کے دی اینگری ینگ مین سے لے کر بلوک بسٹر راہین کے اگدہاتی گاؤں کے روبن ہڈ تک تو کیر ناصر ہر ایک وقت میں ہٹ سیریلز پیش کرنے میں کامیاب رہی ہیں مختصر انہوں نے شاندار اداکار کے طور پر اپنی صلاحیت کو قابل ذکر استعداد کے ساتھ ثابت کیا ہے انہوں نے کہا کہ فوج کی خاکی وردی ہمیشہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی اس لیے فوج میں بھرتی ہونا میرا خواب تھا میں نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ متحرک انداز میں بتاتے ہیں عارف وقاہ نے اوڈیشن لیا اور خوش قسمتی سے مجھے بعد میں اس سیریل کے مرکز کردار کے لیے منتخب کیا گیا میں نے بیٹے کا کردار ادا کرنا تھا جبکہ مرہوم سلیم ناصر نے میرے والد کا کردار ادا کرنا تھا باقی جیسا کہ وہ کہتے ہیں تاریخ ہے انہوں نے پناہ، ایک حقیقت، ایک افسانہ، سمندر، دہلیس اور بلا شبہ پرواز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تاہاں افتدائی طور پر وہ اداکاری کو صرف ایک مشغلہ سمجھتے تھے پہلے تو یہ میرے لیے صرف ایک مشغلہ تھا اور آہستہ آہستہ یہ میرے لیے ایک جنون بن گیا وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی وی کے موجودہ صورتحال سے مایوس نہیں ہوں کیونکہ میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ یہ میاری چیزیں تیار کرتا ہے انہوں نے موسیقی میں نرمی کے ساتھ ساتھ راک کو بھی ترجیح دی انہوں نے مہدی حسن، لطا، نور جہان، غلام علی، نصرت فتح علی جیسے موسیقی کے آئیکن کے لیے بھی شہرت کا باعث بنے اور ایک منفرد خانم بھی تیار کیا جہاں تک پاپ میوزک کا تعلق ہے اور اس کے لیے ان کی بہت کم تعریف تھی آپ اس پر ڈانس کر سکتے ہیں یا پاپ میوزک سنتے ہوئے بھنگڑا کر سکتے ہیں اس کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاپ میوزک اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ آپ کے دل کے اندرونی راغوں کو بالکل نہیں چھوٹا پرائیڈ آف پرفارمس اور تمغے امتیاز دونوں حاصل کرنے والی ایک شخصیت ہیں وہ حقیقتاً تغمہ امتیاز حاصل کرنے والے سب سے کم عمر ہیں ایک انٹریو میں بیان کیا گیا ہے ابتدائی تعلیم ملتان میں حاصل کی اور مظفر گرڈ سکول آف گورنمنٹ سے بیچلر کیا کیونکہ ان کے والد اس وقت جنوبی پنجاب میں کاروبار کر رہے تھے اس کے بعد وہ لاہورٹ چلے گئے جہاں بطور ادھاکار ان کے کررے کا آغاز ہوا اسی سال پنجاب یونیورسٹی میں دھا میس کمیونکیشن ریپارٹپنٹ میں داخلہ لیا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اشتہارات میں تجربہ حاصل کر لیا پھر سی ایس ایس کرنے کے بعد ایکسپورٹ پروموشن بیورو میں تائنات ہوئے ساتھی اخبارات میں کولم بقائدگی سے لکھتے تھے اس وقت تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ زندگی میں اتنا بڑا فنکار بننے والے ہیں چونکہ اس کے خاندان نے ہمیشہ اس کی ہر اس چیز میں مدد کی ہے جو وہ کرنا چاہتے تھے اس لئے ان کے لئے ادھاکاری کو بطور کیریر منتخب کرنا مشکل نہیں تھا میں نے مختلف جگہوں پر کام کیا جیسے دریاں میں پانی کا بہاؤ اور شاید وہ اپنی قسمت سے ادھاکاری میں آگئے جب وہ اس شعبے میں داخل ہوئے تو ایک ٹیلی ویئن چینل تھا جس نے ملک کی ہر چیز کو کور کرنا تھا تو یہ ایک جادوی ڈبے کی طرح تھا جو ہمیشہ شاہکار تخلیق کرتا تھا توکیر کا کہنا ہے کہ 1989 میں مجھے اس جادوی ڈبے سے لگا ہوا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے پہلے ڈرامے میں مرکز کردار کے لئے منتخب کیا جائے گا مجھے صرف اچھے کردار کی امید تھی لیکن جب مجھے اپنے کردار کے بارے میں بتایا گیا تو میں واقعی حیران رہ گیا انہیں پرواز نامی ڈرامے میں موقع ملا جس کی ہدایت عارف وقار نے دی تھی اگرچہ مجھے اپنا پہلے ڈراما کرنے کے آٹھ سو روپے ملے لیکن یہ میرا جنون تھا اور مجھے روحانی تسکین ملی یہ کر کے خوشی ہوئی توکیر ناسی چہرے پر مسکراہت کے ساتھ کہتے ہیں جب وہ اس شعبے میں داخل ہوئے تو ادھکاروں کے لیے اپنی شناخت بنانا بہت مشکل ہوتا تھا حالانکہ پی ٹی وی واحد ٹیلی ویجن چینل تھا لیکن اس وقت ہمارا مقابلہ میاری کام پیش کرنے کا تھا پی ٹی وی ایک جادوی ڈبے کی طرح تھا اور یہ ٹرنڈ سینٹر ہوا کرتا تھا دس خاندان اکٹھے بیٹھ کر ٹیلی ویجن دیکھتے تھے پی ٹی وی شاہکار تخلیق کرتا تھا آٹھ بجے سے ہر کوئی ٹیلی ویجن کے ساتھ جڑا رہتا تھا اور اسے شوک سے دیکھتا تھا اگرچہ اس وقت ہر کوئی شوک کیا تھا نسیم عباس اور بہت سے دوسرے ساتھی اس وقت پڑھ رہے تھے لیکن ان میں شاہکار تخلیق کرنے کا جنون تھا انہوں نے بہت محنت کی اور یہ ان کا ٹیم ورڈ تھا جس نے چینل کو بہت فروغ دیا توقیر ناسے نے تفسرہ کیا جب ان سے پی ٹی وی کے تجربے کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے اس شعبے میں تیس سال گزارے ہیں تو ہم نے ان سے اس توسیع کے بارے میں پوچھا جو ان دنوں ہمارے مقامی میڈیا میں آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ ٹیم ورک احکام کرنے کا جذبہ ماضی میں ان کی کارکردیگی میں نظر آتا تھا میڈیا میں تیزی کے باوجود اب ڈائریکٹرز ہیں اور اداکار ایک دوسرے سے مشکل سے بات کرتے ہیں پوری ٹیم کے درمیان ہم آہنگی کے بغیر ہم ان سے میار کی توقع کیسے کر سکتے ہیں تو کی ناسر نے کہا اس لیے آپ مجھے اب ٹیلی ویجن پر اتنا نہیں دیکھتے میں نے پانچ فلموں میں کام کیا ہے اور ان میں سے کسی کا بھی سکرپٹ نہیں تھا تب بھی ہم برقرار رہے پھر لوگ پاکستانی انڈسٹری سے بھارتی انڈسٹری کے مقابلے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں ہندوستان میں ستارے شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پاس وہ وسائل نہیں جو ہم ایسے محدود حالات میں زندہ رہے ہیں یہی کافی ہے تو کی ناسر اصولوں کے آدمی ہیں انہوں نے اپنے اقدار پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کی بہتری اور حوصلہ افضائی کے لیے کام کرنے کی نیت سے میاری کام کیا ان کی ڈراموں کا میار اور ایک فنکار کے طور پر ان کا کردار ان کے بہت سے ڈراموں کے ذریعے ہدایت کے ذریعے ڈرامے کے بارے میں ان کے مصبت نقطہ نظر سے ظاہر ہوتا ہے انہوں نے وہ ڈرامے صرف شہرت کی خاطر نہیں بلکہ نوجوانوں اور معاشرے کی مشاورت اور حوصلہ افضائی کے لیے کیے تھے توقیل ناصر نے کہا کہ ہم نے پیسے یا تفریق کے لیے کام نہیں کیا ہم نے لڑکیوں یا بےہودہ باتوں کو سامنے آنے اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا پاکستانی چینلز اور سٹار پلس پر چلائے جانے والے بھارتی ڈراموں کے تصور پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ مشترکہ پروڈکشن دونوں ممالک کے لیے اچھی ہے لیکن اخلاقی اور سماجی اقدار پر سمجھوتا کرنا کوئی عملی فیصلہ نہیں ہے نئے چیلنج صرف ڈراموں کے غیر میاری تصورات دکھا رہے ہیں اور کم میار کے کام کا یہ اضافہ انہیں مایوس کر دے گا تو یہ تھی توقیل ناصر کی سوانے حیات مجھے امید ہے ہماری باقی ویڈیو اس کے طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس کے ذریعے دینا نہ بھولیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ